موسیقا جی سواملیکم ویلکم ٹو لاہوریل سیٹ سلمان مقتوض آپ سے محاتب ہوں پلس نائن ٹو صورتر نائن ٹو صورتر ڈابل ٹو دبل ایرو ڈابل نائن سک سیون میرے موبائل نمبر ہے ویڈا جے دی ایچہ ماب موزدانس کی سیریز کے لیے جو ہم آج بلوک سٹیڈی کریں گا سیکٹر ٹی ہے سیکٹر ٹی کی لوکیشن کی بات کر لیں تو یہ نیرسٹ میڈیٹل روڈ اور پاکستان سکریر کے ساتھ اس کا بلوک آتا ہے یہ بلا اس کے ایک طرف سراؤنڈنگ میں سارے سارے ایک نال کے ایک طرف اس کو ایکس لگتا ہے ایک طرف اس کو کیو بلوک ہے ایک طرف اس کے و1 و2 ہے آگے جو مین روڈ آئے گی نیشنل ہائی وے سے جو خانے وال اور اس کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے انہوں نے اگر ڈی ایچ ملدان میں آنا تو ان کے لیے یہ ہی مین اکسیس ہوگی تو اس حوالے سے یہ اہم ٹی بلوک کی اپنی پورٹس ہے ٹی بلوک میں ڈیویلیمنٹ کا ورک بھی جاری ہو چکا ہوا ہے ٹی بلوک کی جو پانچ ملے کی کیٹیگری کا اوورال بلوک ہے ڈی ایچ ملدان میں ٹی پانچ ملے کے تین بلوکس ہیں ایک ٹی بلوک ہے ایک پی بلوک ہے اور سیپٹر بھی ہے جو آلیڈی میں کور کر چکا ہوں ٹی بلوک کے ریٹس کے حالے سے بات کر لیں اس سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں یہ جو آپ کو اورین کلر کی لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ڈی ایچ اپنے موڈل آس میں بنا کے یہاں پر بیچے گا ان کا جوائنڈ وینچر ہے موصلی پرائیوٹ فرمز کے ساتھ انسٹالمنٹ پر اس کو لوگ کاسٹ ہاؤزنگ سکیم کے ساتھ حوالے سے ہے یہ نیکسٹ یری ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ بھی ہوگا جو اس کو بوسٹ کرے گا کافی حد تک سیکٹر ٹی میں اوورال یہ کافی بڑا بلوک ہے اس میں قریبان آٹھ ہزار سمتنگ پلوٹ ہیں اور اس میں جو دیکھا جائے تو لوکیشن اوورال سب کی ہی ٹھیک ہے جو سب سے امپورڈنٹ ہارٹ ایریہ ہوگا وہ پاکستان سکیر کے ساتھ والے ایریے میں ہوگا کیونکہ اویسلی اکسیس میں ہے اس میں دیکھ لیں تو آپ کے جو ایک سے لے کر ایک ہزار کی نمبریں ہیں ساتھ سو آٹھ سو آٹھ سو والی اور یہ ڈیٹھ سو فوروڈ کے ساتھ پندرہ سو والی نمبریں سولہ سو والی نمبریں دو ہزار والی نمبریں باری سو والی نمبریں ہے اور اس میں پچیسو والی نمبریں ہے کچھ تائیسو والی نمبریں بھی ہے اور سم تنگ یہ اس میں تین ہزار والی نمبریں بھی ہے کچھ پورشن یہ بھی ہے جس میں وہ گھر بنا کے بیچیں گے ڈی ایچ چل اور کچھ بتیسو والی نمبریں ہے یہ سب سے مہنگے ہوں گے یہاں پر جو ریٹ ہے تقریباً ہوں گے یہاں پر ڈیمانڈ لوگ فورٹی تری کر رہا ہے کھا ہوں فورٹی فور کھا رہا ہے کھا فورٹی لیکن جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ تقریباً کو فورٹی وان یا فورٹی تک ہی ہوتی ہے یا فورٹی ٹو تک ہی میکسیمم ہوتی ہے اسے پر ٹرانزیکشن نہیں ہے جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جائیں گے ٹی بلاک میں اس میں جو نمبریں گا آتی ہے چونتی سو کے نمبریں ہے انتی سو کے نمبریں ہے چھبیس ہو کی نمبرنگ ہے یا پچیس ہو چھبیس ہو کی اس یا بائیس ہو تائیس ہو کی نمبرنگ ہے یا انیس ہو کی نمبرنگ ہے تو یہاں پر بھی تقریباً تقریباً کوئی لاکھ کروپے کا فرق ہے میچے سے اوپر میں یہاں پر کوئی وہاں پر فورٹی ون ٹوک ہے یہاں پر فورٹی کا ریٹ ہے پانچ ملے کے پلوٹ کا یہاں پر اسی میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے ریٹس کافی اوپر لوگ ڈیبانڈ کر رہے ہیں لیکن اس اتنا باہر نہیں ہے کیٹیگری پلاڑ کے اوپر لوگ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کافی زیادہ ریٹس ہیں اس کو میں ابھی آتا ہوں ابھی یہ ایریا بھی بڑا ہوت ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی ڈی ایچے ملتان میں یہ کافی بڑا پیچ ہے جو ڈی ایچے آپ کو گھر بنا کے فیوچر میں دے گا تو اس ایریا میں بھی ابادی کا رجان زیادہ ہوگا یہ بھی بری نہیں ہے یہاں بھی آپ کو مورو لیس وہی ریٹس ہیں جو نیچے ہیں یہاں پر آپ کو فورٹیس کی رینج میں ہی پلاڑ ملتا ہے انتالیس چالیس کے دران میں رینج میں اور یہ ٹی و لوگ کے یہ کمرشل کے پاس بھی یہاں پر ہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تقریباً چالیس بیالیس ایک ترتالیس کا ہی ریٹ چل رہا ہے اب ہم ذرا کیٹیگری پلاڑ کی ڈسکس کر لیں یہاں پر آپ کو جو کارنر کا پلاڑ ہے یہاں پھر اسی فو روڑ کا پلاڑ ہے یا ساٹھ فو روڑ کا پلاڑ ہے یا وہ تقریباً آپ کو فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون ڈیوانڈ پر ڈیپینڈنگ او لوکیشن آپ کو مل جائیں گے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوکیشن کہاں پر اب یہ والا کارنر یہ پندرہ سو چھے سوٹ ہوگا اس کا ریٹ اپنا ہے یہ لیکن یہ اور یہی کارنر جا کے یہاں پر ایک ایک چھے زار ایک سو اکتیس منمبر والا ہے اس کا ریٹ کم کا فرق ہوگا وہ نیچے والا فوٹی سیون کا بھی ہوگا یہ فوٹی فور کا بھی ہوگا فوٹی تھری کا بھی ہوگا اس طرح کی چیز چلتی ہے یہاں پر سپلائی بھی کافی ہے بیچنے کے لیے لوگوں کا کافی پچھلے جیسے میں نے وی بلوک میں بھی ذکر کیا ہے کہ پانچ مرلے میں تقریباً کوئی پانچ لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک ایڈ ہوا ہے پچھلے دو ہفتوں میں سڈن ہی چیزیں چینجنگ آئی ہے تو اس میں اس کا جو آر ریڈی ہولڈرز ہیں ان کو اس کا کافی فائدہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان فیرے تو پہلے بھی ناؤ سو چکا ہے بطن کچھ زیادہ نہیں ہوا لیکن انویسٹر کافی لہور میں بھی ادھر لہور کے ڈیلرز بھی کافی میں مولڈ ہیں تو اس کا کافی انویسٹر اس کے ہاں پر لے کے آرہے ہیں جس کا اس کو فائدہ ہوا ہے ٹی بلوک میں ڈیویلیمنٹ ورک جیسے جاری ہو چکا ہے بھائی یہاں پر ڈیویلیمنٹ چارجز بھی امپورد ہو چکے ہوئے ہیں تو یہاں پر پوزیشن کا تو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کب ملے گا لیکن میں حیال سے دو سال کے ٹائم فریم میں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں آپ کو پوزیشن مل سکتا ہے ٹی بلوکیں اب ہم آپ کو سیٹلائٹ ویو کا تھوڑا سا اوورویو دیتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا یہ کیو بلوک ہے سیکٹر ایک کنال کی ہے اس کے بالکل اوپر ابھی یہ سیکٹر ٹی ہے سیکٹر ٹی میں آپ یہ جو مین روڈ کے قریب قریب ہیں ڈی ایچ اے یہاں پر بھی آئے گا نیکس جو سیٹلائٹ میں جائے گا یہ تقریباً دو مہینے پرانا ہے دو ڈائی مہینے تو نیکس سیٹلائٹ ایمج میں آئے گا آپ کو زیادہ پروڈ بنی ہوں گی یہاں پر انہوں نے کوپوزیٹ کیو بلاک کے یہاں پر ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے آگے بھی مزید ہوگی نیکس ویک ہمارا پلان بھی ہے آگے جا ملتان میں اس کا کچھ کور کریں گے ہم ٹرون سے جتنا پوسیبل ہوا کیونکہ ابھی تک ہم نے سیکٹر ٹی میں ایک اچھی ڈیویلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے جاتا ہے نا کیوں پاکستان سکیئر کی ویسے اور ادھر ایکس وائی کی ویسے اس کی بڑی امپورٹس ہوگی لوگ پی ٹی کو اتنا نہیں ریٹ کرتے تھے کیونکہ یہ پیچھے ڈبلی ون پی ٹی ایکس وائی یہ اتنے نہیں ہوتے تھے یہاں پر ایمن لاسٹ یئر دو جون تو میں تیس پینتیس میں کنال بھی مکتا تھا اور پندرہ سولہ ستارہ کا پانچ ملدہ وینا تھا لیکن یہ پاکستان سکوئر نے اس کی چینج کر دیا سارا سیناریو ڈی اچھے کے یہ بہت اچھی موہ ہے جو کامیاب ہوئی ہے کیونکہ یہ ایریا کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ایک ایکسیسیبیلٹی اور چیز لوکیشن 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 ہی ہوتی ہے پرپٹی میں آج کی ویڈیوز بڑی سے لمبی ہوگی ہے لیکن امید کرتا ہوں آپ کے پاسند آئے گی پلس نائن ٹو ثری ڈبل ٹو فور ڈبل ڈیلو ڈبل ڈبل نائن سیکس سیون میرا موبائل نمبر ہے آپ مزید انفومیشن کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ